آپ کی پارٹی بہت زیادہ مسلسل دہر آ رہی ہے کہ مسلم لیگ نون لارڈلا پلس ملاوال صاحب نے کہہ دیا ہے یہ کیا ہے کیوں کہا جا رہی ہے دیکھیں ایک تو پی ایم ایل این کی تاریخ رہی ہے یہ یہ اب یہ کہتے ہیں کہ اب ہم نظریاتی ہو گئے لیکن ماضی میں یہ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کے خلاف جب بھی محاذ بنے انفورچنٹلی ان کا حصہ اس کا حصہ پی ایم ایل این کی قیادت ہو یا پی ایم ایل این بحثیت پارٹی اس سسٹم کا حصہ بنی اور اس وقت بھی جس بیانیاں کو لے کر میاں صاحب نظریاتی بن گئے تھے اب وہ بیانیاں کدھر گیا اور جس طریقے سے ایک بہت سسپیشس انداز سے میاں صاحب کی واپسی ہوئی ہے آج میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ ادھر جو میاں صاحب کا گڑ سمجھا جاتا ہے شہر لاہور میں میں نے ایک مایوسی ایک دیکھی ہے اس شہر میں میں نے ایک انٹی پولٹکس دیکھی ہے لوگ چپ ہیں اور اس کا یہی ہے کہ لوگوں کو شک ہے کہ میاں صاحب جس طریقے سے آئے ہیں یا لائے گئے ہیں یا کیا سارے ہیں چل رہی ہیں اس سے بہت زیادہ سسپیشن ہو رہا ہے کہ کیا ایسی جو مازی رہا ہے پی ایم ایلین کا کیا وہ تو پھر سے ایک دفا نہیں ہو جاگر ہو گیا اور کوئی بیکڈور چینل سے کوئی معاہدے کر کے کوئی اور یہ تاثر بھی دیا جا رہا ہے اور تاثر یہ ہے کہ کیاٹیکر سسٹم فور انسٹنس کیا کیاٹیکر سسٹم ان کے تابے ہے کئی ایسے ایکس بیوروکرائٹس جو دسکریڈٹیٹڈ ہیں میرے نظیق وہ دسکریڈٹیٹڈ ہیں آج وہ وزیر بنے ہوئے ہیں پیپلز پارٹی یہ سمجھ دی ہے کہ میاں نواز شریف کسی ڈیل کے نتیجے میں آئے ہیں کیا پیپلز پارٹی کے پاس بات کا کچھ ثبوت ہے اتنے سنگین کیسز میاں صاحب کے اوپر اور پھر ایک دن بھی آپ نے جو عدالت کا پروسیجر ہے جو آپ کا قانون کا نظام ہے اس قانون کے نظام کو لطار کر اور اگر ایسے شخص واپس آئیں جو کونوکٹ اپسکونڈر اور پھر کئی کیسز ان کے ابھی تک اوپن ہیں نیب زدہ ہیں یہ سارے چیزیں کہاں گئیں یہ کیسے کوئی جادو ہے کہ یہ بلکل ہوا میں اڑ کے چلی گئیں مسلم لیگ نون جو ہے وہ چارٹر اور ڈیموکرسی کو بریج کر رہی ہے بلکل بریج کر رہی ہے پہلا کلاوز چارٹر اور ڈیموکرسی کا یہ تھا کہ ایسے شخص واپس آئی ہے اور پہلا کلاوز چارٹر اور ڈیموکرسی کا یہ تھا کہ پاور میں آنے کے لیے ہم دوسرے راستے ماں سوا جمہوری راستہ کوئی اور راستہ نہیں اپنائیں گے یہ بیسک پرنسپل تھا اگر الیکشن کو کریڈبل بنانا ہے تو آل پلیئرز ان دی فیلڈ جو تیار ہیں جو فائٹ کرنا چاہتے ہیں جن کا میرٹ بنتا ہے تو اگر وہ سارے پلیئرز نہیں ہوں گے اور آپ کی پلیئرز کو ادھر ادھر کر دیں گے میدان ایک ہی جماعت ایک ہی انصر کے لیے بنائیں گے پھر وہ الیکشن پر بہت بڑا سوالیاں نشان ہوگا پیپس پارٹی میں یہ ستر سال کے بابوں والا معاملہ یہ سیٹل ہو گیا ہے انہوں نے کہا نئی طرز سیاست نئی سوچ اور وہ بحیثیت نوجوان لیڈر انہوں نے اپنے آپ کو پریزنٹ کیا کہ میں ایک نئی طرز سیاست لے کے آنا چاہ رہا ہوں اور انہوں نے ایک کیس بلٹ کیا کہ یوت لیڈرشپ جو ہے میں یوت لیڈر ہوں اور میں ایک نئی سوچ کے ساتھ آ رہا ہوں لیکن ان کا ہرگز یہ مطلب نہیں تھا کہ جو ایکسپیرینس سیاستدان ہیں ان کو آپ گھر میں لوگ کر کے بٹھا دیں کہ بس آپ نہیں نکل سکتے ہرگز نہیں اب آسیوالی زرداری پرائیم میسٹر کی ریس سے نکل گئے ہیں میں بحیثیت ورکر سمجھوں گی کہ صدر صاحب ہمارے بحیثیت پریزیڈنٹ آسیوالی زرداری صاحب کا جو کردار تھا وہ یقیناً ان کی جو کارکر ریاست کی دھانچہ بحال کرنا آئین بحال کرنا فیڈوریشن کو جوڑنا جتنا کردار انہوں نے ادا کیا ہے تو میں چاہوں گی وہ پھر سے صدر کے روپ میں کہیں نہ کہیں ہمیں اگر موقع ملے تو وہ آئیں اور ہمارے چیئمن صاحب بلاول بھٹو زرداری اگر ان کو موقع ملے ان کے نمبرز ہوں تو وہ پرائیم میسٹر ہوں اس وقت ہمیں نمبرز چاہیے اور اس وقت ہمیں سیاست بحال کرنی ہے اور اس وقت تو فیر پلے ہے جو الیکشن کے گراؤنڈ رولز ہیں ان کو بحال کرنا ہے اور اس کے لئے میں سمجھ رہی ہوں کہ جو articulation ہمارے چیئمن کر رہے ہیں وہ at least سمت درست کرنے کی بات ہو رہے ہیں